آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ آئیٹی سٹی بینگلور میں روزانہ بیس سے بھی زیادہ تلاف کے معاملے درج ہو رہے ہیں دس ہزار شادی شدہ جوڑوں کے معاملے کوٹ میں سنوائی کی کتار میں ہیں آخر کیوں ٹوٹ رہا ہے جن جن کا ساتھ دیکھئے ہماری اس ایکسکلوسیو رپورٹ میں یہ وہ آنکھلے ہیں جو آج سے پہلے کبھی سامنے نہیں آئے وہ آنکھلے جو دیش میں پتباوان لوگوں کا شہر مانے جانے والے آئیٹی سٹی بینگلور کی ایک کڑھوی حقیقت بیا کر رہے ہیں آپ کو شاید یقین نہ ہو لیکن ہے یہ سوپی سٹی سچ بینگلور میں روزانہ تقریباً 20 سے 25 رشتے ٹوٹ رہے ہیں ہر روز سامنے آ رہے ہیں 20 سے 25 تلاف کے معاملے کیا شہری آپا دھاپی میں پتی پتنی کے رشتوں میں وہ مضبوطی نہیں رہی کیا ہم پہلے سے زیادہ خودگرز ہو گئے ہیں صرف بینگلور میں پچھلے چھے مہینے میں 2000 سے زیادہ پتی پتنیوں کے ٹوٹے رشتے کچھ ایسی ہی کہانیاں بیان کر رہے ہیں حیرانی والی بات یہ بھی ہے کہ زیادہ تر معاملوں میں تلاق کی پہل پتنیوں کی طرف سے کی گئی ہے سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا یہ سنکیت ہے موڈن انڈیا کے آتمنیر بھر پتی پتنیوں کی سوچ میں بدلاف کا کیا اب پتی یا پتنی کی طرف سے جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کم ہو گئی ہے آخر تو یہی کہانی کہہ رہے ہیں جانکاروں کی مانے تو پیسوں کی چمک نے رشتوں کو کمزور بنا دیا ہے مہینے میں لاکھوں روپے کمانے والے شوہر بھی اپنی شریک حیات کی روز روز کی کھٹ پٹ سننے کا آدھی نہیں رہا یعنی ٹوڑتے رشتوں کے لیے بہت حد تک ذمہ دار ہے ہماری بدلتی ہوئی لائٹ سٹائل بھی یاسر مشتاق بانگلو آئی بی این سیون اور اس مدر پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سپریم کورٹ کے وکیل وارنگو سوامی بانگلو سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیو انڈیا فاملی فاؤنڈیشن کے پیارو ویراغ دھولیا اور ساتھی ہمارے سمباداتا یاسر مشتاق بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ویراغ دھولیا جی آپ سے جاننا چاہوں گی یہ جو آپ نے سروے کیا اس کے پیچھے منشا کیا تھی اور یہ جو سامپل سائز آپ نے لیا سروے کا اسے کیسے چوز کیا گیا دیکھیں ہمارا یہ جو انجیو ہے یہ یہ حراشت ہزبنز کے لیے ہے جن پتیوں کو اپنے پتنی کے دوارہ گھرے لو ہنسا کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا جو جھوٹے معاملوں کے شکار بن جاتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور جانواری 2008 سے ہم نے یہ ڈاٹا کلیک کرنا شروع کیا ہر مہینے جو ہمارے پاس لوگ آتے تھے ان سے ہم یہ سارا ڈاٹا کلیک کیا کرتے تھے جو بھی ہمارے پاس مدد کے لیے یا کاؤنسلنگ کے لیے آتے تھے کیا آپ نے محب کیجے آپ کو بیچ میں روک رہے ہیں جانا چاہوں گی کیا آپ نے جو پیڑت مہلائے ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی جی نہیں یہ ڈاٹا صرف پرشوں سے لیا گیا ہے جی اور یہ جی آپ سے میں یہ بات چیت آگے بڑھاؤں گی ورن جی ہاں آپ سے جاننا چاہوں گی جو بات ہو رہی ہے صرف پرش جو کہ پیڑت ہیں ان سے یہ سوال پوچھے گئے یہ سروی کیا گیا لیکن آپ پریکٹس کرتے ہیں ڈلی ہائی کورٹ میں ایک اور بہت ڈلی میں اور بہت بڑا میٹرو ہے یہ بھی آپ کو کیا لگتا ہے 498A کیا مسیوز ہوتا ہے دیکھیں مسیوز کیس کے بہت سارے کیسز آئے ہیں یہاں تک کہ کورٹس کو بھی کمنٹ کرنا پڑا سپریم کورٹ کو بھی ہائی کورٹ کو بھی کہ اس کا مسیوز ہو رہا ہے لیکن یہ کہنا کہ لڑکیاں اس سوچ کے ساتھ شادی کرتی ہیں کہ اگر ہم آگے اس طریقے سے پیسہ کھیچیں یہ کچھ ذاتی ہوگی اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ صرف لڑکوں کی انہوں نے بات سنی ہے آج آپ کس بیسز پر کہتے ہیں کہ وہ کیسز جھوٹے تھے یا تو آپ یہ ڈاڈا لائن جہاں پہ کوٹ نے یہ کہا کہ جو ان کے خلاف کیسز تھے وہ جھوٹے پائے گئے میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ کیسز یہ جو بھی ہیں یہ ٹرائل تک کمپلیٹ ہوتے نہیں ہیں یہ بیچ میں ہی سیٹل ہو جاتے ہیں لے دے کے اس قطب ہو جاتے ہیں تو آپ اس میں اس سیچویشن میں یہ چیز بہت مشکل سے آپ ڈیرائیو کر سکتے ہیں کہ کیا یہ جھوٹا کیس تھا یا سچا تھا ایک چیز دوسری چیز یہ ہے ہر قانون کا یوز اور میسیوز ہوتا ہے ہاں ریسنٹ پاس میں فور نینٹی ایٹی ایٹ کا کافی میسیوز ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی دس لاکھ کا جیسے شادی میں سمان دیا جو جب کمپلینٹ کری جاتی ہے پچیس لاکھ دکھا جاتا ہے پچاس لاکھ دکھا جاتا ہے اس طریقے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ جو دس لاکھ کا کھرچہ ہوا کم سے کم اس کا کچھ حصہ تو مل جائے اس بارے میں بھی ہم یہ جو چرچہ ہے اسے آگے بڑھائیں گے یہاں ایک چھوٹا سا بریک کے لئے رک رہے ہیں بریک کے بعد بھی اسی خبر پر ہمارے نظر بنی ہوئی ہے